ہیلو دوستو سوگت ہے آپ کو ہمارے چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں ایک سندر صاحب آج دن کا ڈیزائن تو دوستو یہ ہاف واضح ہے اس میں ہم آپ کو ڈیزائن بنا کر دکھائیں گے تو دوستو اس سے پہلا اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو دوستو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کرشان پر کلک کرنا نہ بھولیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہماری یہ ہے کہ پیپر فوم اس پیپر فوم کے آپ کو ہم لمبائی چونہائی بتاتے ہیں لمبائی ہماری بازو کا انصار اور جو چونہائی ہم نے رکھی ہے وہ رکھی سبا چاہ رہی ہیں تو ہم اس طرح سے اس تو نشان لگا دیتے ہیں آپ دیکھئے سپا چاہنا دیتے ہیں contrary جوی دیتے ہیں تو دوستو ہم نے اپنے پیپر فوم چپکا لی ہے اپنے پریس کی مدد سے تو دوستو اب ہم یہاں سے اس کو کٹنگ کر دیں گے اور یہاں سے ملا کے کپڑے کو کٹ کر لیں گے تو دوستو ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے اب ہمیں جتنی چوڑی اس میں پائپن لکھا لنا ہے اتنا ہی ہمیں اس میں دفاؤ لینا ہے تو دوستو ہم نے اپنی پائپن کٹ کر رکھی ہے اوریب یہ ہمیں نہ سیدھی کٹ کرنا ہے نہ آڑی کٹ کرنا ہے یہ ہمیں اوریب کٹ کرنا ہے اس طریقے سے تو چلی ہم لگاتے ہیں تو دوستو ہمیں اپنی سیدھی پائپن رکھنا ہے ہماری جو الٹی پائپن ہے وہ گہ ہے اور سیدھی ہے وہ یہ ہے تو ہمیں سیدھی پائپیں لگناہیں اور یہاں پر اس طریقے سے اس میں سلائی لگا دینا جتنی ہمیں چونی پائپیں چاہیے ہیں اتنا ہم اس میں لنگ دباؤ تو دوستو ہم نے پوری سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد میں ہم اپنے بڑھتی مارجن کٹ کر لیں گے اس طرح سے اور بڑھتی مارجن کٹ کرنے کے بعد میں اس طرح سے ہم اپنے لگا لیں گے ناکون یا پریز بھی لگا سکتے ہیں دوستو اب ہمیں اس میں لکا لنا ہے پائپیں دوستو ہمیں اپنی پائپیں کی جل میں لگانا ہے سلائی اس طریقے سے اس طرح سے ہمیں اپنے ٹائٹ کر کے نیچے کپڑا رکھنا ہے اور یہاں سے پریز پائپیں لکا دینا ہے تو دوستو ہم نے اپنی پائپیں لکا لی ہے اب ہمیں اس پہ کیا کرنا ہے اب ہمیں اپنا اس پہ بازو رکھے اور اس کی جل میں لگانا ہے سلائی اس پرکار تو دوستو یہ ہے ہماری بازو اُلٹی اور ادھر ہے سیڑی تو ہمیں اُلٹی طرف اپنے اس پیچ کو رکھنا ہے اس پرکار ہمیں اپنا بیچ کا سینٹر اس پہ نشان لگا دیں گے اس طرح سے اور اپنے اس پہ بھی بیچ کے سینٹر میں اس طرح سے ملا کے اور ہم اس کے بیچ میں اپنے نشان یا اس طرح سے کٹ لگا لیں گے پھر اس کے بعد ہمیں اس طرح سے اس پہ رکھنا ہے اپنا یہ پیچ اس پرکار بیس سینٹر میں ملا کے اور اس کے بعد ہم اس پہ لگا دیں گے سلائی تو چلی ہم اپنے سلائی لگاتے ہیں تو دوستو ہم نے اپنے سلائی لگا لی ہے اب اس میں ہمیں کرنا ہے ہمیں اس میں ایک پیر کا مارزن دیتے ہوئے اور سر اپنا کپڑا کر لینا ہے اس میں تر کٹ اب اس میں ہمیں مال لینا ہے چھوڑا 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 کٹ لگا دینا ہے کونوں میں اس طریقے سے اب اس کو ہم اپنا پلٹ لیں گے اس پرکار تو دوستو ہم نے اس پہ پریس کر کے اس کو کر لیا ہے اب ہم اس میں لگائیں گے اپنے ٹرینگل بنا گے تو چلی ہمیں ٹرینگل بناتے ہیں ٹرینگل بنانے کا طریقہ یہ ہے اس طریقے سے ہم اپنے ٹرینگل بنا لیں گے تو دوستو ٹرینگل بنانے کا طریقہ یہ ہے ہم نے ایک کلر یہ لے رکھا ہے اور اس پر لگا دیں گے یہاں سے سلائی اس طرح سے پھر ایک ٹرینگل ہم یہاں سے اور لیں گے اس طرح سے ہمیں آدھا انچ کا اس میں گیپ رکھنا ہے جو ہمارا یہ کپلا دوسرے کلور کا دیکھ سکے اس میں اس کے بعد ہمیں ایک کلور یہ والا لینا ہے ایک کے بعد ایک کلور ہمیں لگاتے رہنا ہے تو دوستو ہم نے اس پر اپنے ٹرینگل پر لگا لی ہے سلائی اب اسے ہم پریس سے جمع لیتے ہیں تو دوستو ہم نے اس پر پریس کر لی ہے پریس کرنے کے بعد میں ہمیں اس پر اس طریقے سے اس میں فٹ کر دینا ہے اپنے ٹرینگل تو دوستو سب سے پہلے تو ہمیں سلائی لانا ہے یہاں سے اس پر اپنے سلائی لگا دیں جس پر یہاں پر سلائی لانے کے بعد میں یہاں پر اپنے پھاسنہ ہے ٹرینگل بیچ اور بیچ سینٹر میں اس طرح سے پہلے دیکھ لیں کچھ صحیح کہ ہمارے ٹرینگل کا جو بیچ سینٹر ہے وہ بلکل بیچ بیچ میں آنا چاہیے اب دوستو ہمیں یہاں سے سلائی لائیں اسی سلائی کو ہم لی آئیں گے جو ہمارا کے پیچ ہے اس کو ہمیں اٹیج کرنا ہے اپنے سلائی کے دوارہ تو ہم اپنے پائپن کی جڑ میں سلائی لگا لیں دوستو ہماری سلائی یہاں لگ چکی ہے اب اس کے پیچھے سے ہمیں سارا اپنا فالتو مارجن کٹ کر لیں گے اس پرکار تو دوستو یہاں پر آگے ہمارا ڈیزائن ہو چکا ہے کمپیڈ اور ہماری بازو ہماری کورتی میں لگنے کے لیے ہے تیار تو دوستو آپ کو ہمارا ڈیزائن ہے کیسا لگا پلیز ہمیں کمینٹ باکس میں آپ کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سبپورٹ کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں جس سے کل کو کوئی بھی ویڈیو جو ہمیں چینل پر کریں اپلوڈ تو سب سے پہلے مل سکے آپ کو تو دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے کل نئے ویڈیو نئے ریزائن کے سنگ تھانکس فور واشنگ